موسیقی دہشتگردی کا آغاز کر دیا ہے را اور انڈی ایس نے مل کر پاکستان کا امن تباہ کرنے کی سازشیں بننا شروع کر دی ہیں پاک فوج اور پاکستان نے ہر جارہانہ کاروائی سے نمٹنے کے لیے کمر کس لی ہے کوریڈور میں انڈیا کی بڑی سازش پکڑی گئی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی موضوعات پر ڈسکس کریں گے اس سے پہلے کہ میں آپ کو ان تمام تفصیلات سے آگاہ کروں میں آپ سے اتنی گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ بھی مکمل معلومات سے مستفید ہو سکیں موڈی سرکار جب سے برسے اقتدار آئی ہے یوں لگتا ہے جیسے انڈیا کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے انڈین عوام نے موڈی کو منتخب کر کے اپنی بربادی کے پروانے پر دستخط کر دی ہیں بالی وڈ کے شوقین لوگوں نے یہی سمجھ لیا ہے کہ جیسے فلموں میں ہوتا ہے عملی زندگی میں بھی ویسے ہی ہوگا جنگوں میں بھی فلموں جیسا ہی سین ہوگا اور ہم فاتح بن کر لوٹیں گے مگر وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ فلموں اور عملی زندگی میں بڑا فرق ہوتا ہے فلموں میں جو ڈیلاگ بازی ہوتی ہے اسے اگر عملی زندگی میں دھورایا جائے تو اس کا انجام کئی نسلوں کو بھگتنا پڑتا ہے پچھلے ڈیڑھ سار سے مسلسل اس کی حرزہ سرائیاں چل رہی ہیں کبھی بپن راوت کی گیدر بھب کیا اور کبھی منوج کی گھس کر مارنے کی تھم کیا اور اب مودی سرکار نے بھی دس منٹ میں پاکستان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا بیان داگ دیا ہے دراصل قصور مودی کا بھی نہیں ہے اس نے اسرائیل اور امریکہ کی ایماں پر جو مسلم دشمن پالیسیاں اپنائی ہیں وہ پالیسیاں اس کے گلے کی ہڈی بن چکی ہیں نہ وہ اگلی جا سکتی ہیں اور نہ ہی نگلی جا سکتی ہیں کیونکہ اگر وہ ان پالیسیوں سے یو ٹرن لیتا ہے تو اس کے آقا نراز ہو جائیں گے اور اگر اس کو طاقت کے بلبوتے پر مسلنے کی کوشش کرتا ہے تو مزید پھنس جائے گا اس وجہ سے وہ شدید بکلات کا شکار ہے اور دنیا کی توجہ انڈیا سے ہٹا کر پاکستان انڈیا جنگ کی جانب کرنا چاہتا ہے تفصیلات کے مطابق بھارتی وزرعظم نریندر مودی نے ہرزہ سرائی کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ پاکستان کو کسی بھی نئی جنگ میں دس روز سے بھی کم وقت میں شکست دینے کی صلاحیت رکھتا ہے بھارت اور مودی کو دھمکی دینے سے پہلے اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ پاک فوج اور پاکستان کے گمنام ہیروز اس کے ہر مضموم اعادے اور مقاصد پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں وہ پاکستان کی حفاظت میں ہمہ وقت اور بر وقت الارڈ ہیں اس بات کا ادراک 27 فروری کے واقع اور کورے دور پر پکڑی جانے والی سازش سے مودی کو ہو جانا چاہیے کہ گمنام ہیروز کیسے مودی کی حرکات و سکنات پر نظر رکھے ہوئے ہیں مودی سرکار جو کہ انڈیا میں پہلے ہی اقلیتوں کے خلاف زمین تنگ کر چکی ہیں اور اب اس کی پاکستان پر بھی نظر ہے گزشتہ روز کورے دور پر ہونے والی بڑی کاروائی کا انکشاف ہوا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ را اور انڈی ایس مل کر کورے دور پر موجود سکھ یادریوں کو نشانہ بنانا چاہتے تھے اور پاکستان کی جانب سے کی جانے والی امن کی اس کوشش کو تہہ تیک کرنا چاہتے تھے مگر ہمارے گمنام ہیروز نے اس چال کو ناکام بناتے ہوئے مزید سیکیورٹی سخت کر دی ہے مودی سرکار کو پاکستان کے خلاف ہر سازش میں مکمل ناکامی ہو رہی ہے اس نے جنگ کر کے بھی دیکھ لی ہے بڑھ کے مار کر بھی دیکھ لی ہے انڈیا میں جالی حملے کروا کر بھی دیکھ لی ہے اور پاکستان کی ہر امن پسند کوشش کو سبوتاز کر کے بھی دیکھ لیا ہے مگر ہر جگہ ناکامی ہوئی ہے اور دنیا میں اس کی فیرونیت آشکار ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ شدید عالمی دباؤ کا شکار بھی ہو چکا ہے اور اب وہ افغانستان کے کندے پر بندوق رکھ کر پاکستان کو نشانہ بنانا چاہتا ہے تاکہ دنیا کی آنکھوں میں دھول چھونک سکے مگر دنیا بے شک اس کی ان حرکتوں کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لے مگر پاکستان اور پاک فوج اس کی رگ رگ اور ہر ہر پیادے سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ انڈیا کس وقت اور کس طرح اور کون سا آتھیار پاکستان کے خلاف استعمال کرے گا دفتر خارجہ کی ترجمان آئیشہ فاروق نے کہا ہے کہ افغانستان سے دو مارٹر گولے فائر کیے گئے تہم ان سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تورخم سرحد کے دروازے کو سیکیورٹی وجوہات کی وجہ سے بند کر دیا گیا ہے اس معاملے کو افغان حکام کے ساتھ اٹھایا گیا ہے اور مذکورہ گیٹ کو جلدی کھولے جانے کا امکان ہے واضح رہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تجارت کے فروغ کے لیے وزیر آزم عمران خان نے گزشتہ برس تورخم سرحد کو چوبیس گھنٹے کھولنے کا فیصلہ کیا تھا یہ پہلی مرتبہ نہیں کہ افغانستان سے سرحد پار حملہ کیا گیا ہو بلکہ گزشتہ برس اکتوبر میں سرحد پار سے فائرنگ میں گیارہ افراد زخمی ہو گئے تھے افغان فورسز کی جانب سے سوبہ کنڑ کے زلہ نارائی سے مارٹر گولے اور بھاری مشین گن سے چترال کے گاؤں آرونی کی شہری آبادی کو نشانہ بنایا گیا تھا اس واقعے سے چند روز قبل ہی مغربی سرحد کے قریب شمالی مغربی سرحد کے قریب شمالی وزرستان میں اسپن وام کے علاقے ابا خیل میں گشت پر معمور سیکیورٹی فورسز پر شدت پسندوں نے فائرنگ کر دی تھی جس کے نتیجے میں بلتستان کے رہائشی 23 سالہ سپاہی اختر حسین نے جامع شہادت نوش کیا جبکہ جوابی کاروائی کے نتیجے میں دو شہر پسند مارے گئے تھے متنازع شہریت قانون کے خلاف کئی ہفتوں سے انڈیا میں احتجاج جاری ہے جس کے باعث انڈین معیشت مسلسل سست ہو چکی ہے اور آئندہ ماہ نئی دیلی میں ریاستی انتخابات ہونے والے ہیں جس میں اپنی شکست مودی روز روشن کی طرح آیا نظر آ رہی ہے مذکورہ قانون کے خلاف پورا بھارت سرا پہ احتجاج ہے اور حکومت کے خلاف ایک تحریک جنم لے چکی ہے جبکہ ان مظاہروں کے درمیان پور تشدد واقعات میں اب تک درجنوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں مودی انتخابات میں برتری حاصل کرنے کے لیے پاکستان دشمنی کو ہتھیار بنا کر استعمال کرنا چاہتا ہے جو کہ ناممکن ہے وہ اپنی عوام کو یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ پاکستان کی جانب سے دہشتگردی کا خطرہ ہے ہم اس دہشتگردی کے خلاف کاروائی کرنے چاہ رہے ہیں پوری قوم انڈیا کے تحفظ کے لیے میری حمایت کریں اور میری ان باتوں میں آ کر مظاہریں مؤخر کریں مگر مودی حکومت یہ بھول چکی ہے کہ انڈیا میں آزادی اور الیدگی کی تحاریخ زور پکڑ رہی ہیں مودی کی مزید تھوڑی سی غلطی بھی انڈیا کے لیے بہت بڑا چیلنج بن سکتی ہے اس لیے مودی کے پاس الیکشن جیتنے کے لیے آخری اتھیار پاکستان دشمنی کا بچتا ہے جسے وہ استعمال کر رہا ہے ادھر نرندر مودی سے متعلق فرانسیسی خبر رسان ادارے ای ایف پی کی ریپورٹ میں بتایا گیا کہ نرندر مودی یہ مذکہ خیز بیان اس حقیقت کے برقس ہے جس میں گزشتہ برس پاکستان نے فضائی حدود کی خلاف ورزی پر دو بھارتی لڑاکہ تیارے مار گرائے تھے اور ایک بھارتی پائلٹ ابھی ننن کو گرفتار کر لیا تھا تاہم اس کے باوجود نرندر مودی نے حرزہ سرائی کرتے ہوئے کہا کہ دوہزار سولہ اور گزشتہ برس آزاد جمہو کشمیر اور پاکستان کے اندر کاروائی اس کی قابلیت کا ثبوت ہے دوہزار سولہ میں آزاد جمہو کشمیر میں سرحد پار سے بھارتی فوج کی فائرنگ سے پاک فوج کے دو جوان شہید ہوئے تھے اس وقت بھارتی فوج نے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے سرجیکل سٹرائک کی اور لائن آف کنٹرول کے ساتھ دہشتگردوں کے لانچ پیٹس کو حضف بنایا تاہم پاک فوج نے ان تمام دعویٰوں کو مصرد کرتے ہوئے کہا تھا کہ بھارت کی جانب سے غلط تاثر پیدا کرنے کے لیے جان بوجھ کر یہ کیا جا رہا ہے نرندر مودی کی جانب سے الزام لگایا جاتا ہے کہ پاکستان مقبوضہ کشمیر میں اسکریت پسندوں کی پشت پناہی کر کے بھارت کے خلاف مسلسل پراکسی جنگ جاری رکھے ہوئے ہیں تاہم پاکستان واضح طور پر ان تمام الزامات کو مصرد کر چکا ہے بھارت کے ان الزامات کے برعکس کشمیری عوام کی جانب سے بھارتی فورسز پر گزشتہ تین دہائیوں کے درمیان کشمیریوں کے ساتھ انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیوں تشدد اور ریپ کے الزامات آیت کیا جاتے رہے ہیں اس کے علاوہ مقبوضہ کشمیر میں صورتحال اس وقت مزید خراب ہو گئی تھی جب گزشتہ برس پانچ اگست کو بھارت نے اس خطے کی خصوصی حیثیت ختم کرتے ہوئے وہاں سخت پابنیا اور کرفیو نافذ کر دیا تھا جو ایک سو ستر روز سے زائد دن گزر جانے کے باوجود ابھی تک برقرار ہے اور پاکستان نے اپنی سابقہ امن پسند پالیسی اپناتے ہوئے مودی کے ان بیانات کو مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے اور کسی بھی بھارتی جھوٹے پراپوگنڈے کی مکمل تردید کی ہے دفتر خارجہ کی ترجمان آئیشہ فاروقی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ پاکستان بھارتی وزیراعظم کے غیر ذمہ دارانہ اور جنگ پر اکسانے والے تبزرے کو مکمل طور پر مسترد کرتا ہے انہوں نے کہا کہ یہ ریمارس بھارت کے پاکستان سے متعلق لاعلاج جنون کے اکاس ہے یہ بھارتیہ جنتہ پارٹی کی حکومت اور قیادت کی تاثب پر مبنی مسلم اور اقلیت مخالف پالیسیوں کے خلاف بڑھتی ہوئی مقامی اور بین اقوامی تنقید سے توجہ ہٹانے کی مایوسیانہ کوشش ہے بھارتی وزیراعظم کی دھمکیاں اور اشتیال انگیز بیانات بی جے پی قیادت کی انتہا پسند سوچ کو بیان کرتے ہیں پاکستان کی طرف سے بالا کورٹ میں بھارت کے مس ایڈونچر کا فوری اور مؤثر جواب اور گزشتہ برس بھارتی لڑاکہ تیارے کو مار گرانا اور بھارتی پائلٹ کی گرفتاری ہماری مسلح افواج کے عظم صلاحیت اور تیاری کا مو بولتا ثبوت ہے انہوں نے کہا کہ کسی کو بھی پاکستان کے عوام اور مسلح افواج کے کسی بھی جارہانہ عمل سے نمتنے کے عظم کے حوالے سے غلط اندازے نہیں لگانے چاہیے ہم عالمی برادری پر زور دیتے ہیں کہ بھارتی قیادت کے تسلسل سے متشدد بیانات اور جارہانہ اقدامات کا نوٹس لے جس سے علاقائی امن و استحقام کو خطرات لاحق ہے ہم امید کرتے ہیں کہ جنوبی ایشیا میں دیر پا امن اور استحقام کے لیے جمعو کشمیر کے تنازے کے پر امن حل کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں گے دوستو امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کیجئے فیس بک اور ورڈسپ اور اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے ہماری اوصلہ افضائی بھی کیجئے اور کمیٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگا رکھیے گا آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی